شکریہ سارف لاہور میں ٹیم انڈیا کے جیتنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کراچی میں کھولی بمراہ اور ہاردے کیوں ٹرینٹ کر رہے ہیں ورلگ کپ کا میچ شروع ہونے سے پہلے ہی کیا پاکستان نے سرینڈر کر دیا ہے حالات ایسے ہیں کہ انڈیا سے میچ جیتنے کی باتیں کرنے والوں کو پاکستان خود ہی ٹرول کر رہا ہے پاکستان میں یہ تبدیلی کیوں آئی خاص رپورٹ میں دیکھئے بابر آزم ایک اچھا بیٹس میں رہا ہے لیکن ورات کھولی کے برابر نہیں ہے ورات کھولی ایک کلاس ہے میں تو کہتی ہوں ہمارے ٹرکٹرز ہماری پیس تکر ہوا دیتے ہیں دیفنیٹلی سی بات ہے کافی عرصے سے ہو گئے کہ ہم جیت ہی نہیں رہے ہیں شاہین کے بازوں ہیں نو پیس ہے اور اس کے سوئنگ بھی ہے بمراہ کے جو ہیرن یورکر بہت اچھے ہیں چوبیس اکٹوبر کے میچ میں پاکستان کو اپنی ٹیم کے ہارنے کا اتنا کانفیڈنس کیوں ہے برات کھولی کیوں برات کھولی کو کیوں پسند کرتے ہیں پر فرمیس اچھی دیتا ہے برات کھولی کیا وجہ کیوں پسند ہے اچھی اس کی کورڈ ریگ اچھی ہے بیٹک اچھی کرتے ہیں آریس روف کی پیس نہیں ہے آپ کی خیال میں پیس ہے لیکن لائن لائن تھا نہیں ہے انڈیا میں سے بھی بہت اچھے بولر ہیں نیو ٹیلینٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ان کے بھی کافی اچھے پلیئر ہیں میچ شروع ہونے سے پیتالیس گھنٹے پہلے پاکستان میں رونا دھونا کیوں ہو رہا ہے اس پر جیتے گا نا یہی تو چانس ہے اس پر جیتے گا اور ہماری پوری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ کہیں نا کہ اس پر جیتے گا مجھے لگ رہا کہیں وہ ہی نہ ہو جائے پھر وہ جیو نیوز لگائیں میچ کے بعد وہ گانا لگا تم جیتو یا ہارو میں تم سے پیار پورے دنیا میچ دو ٹیموں کو دیکھتے ہیں ایک پاکستان اور انڈیا کے میچ پاکستان کی مانے تو چووویس اکٹوبر پہ ہی انہیں ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنا ہے ورلڈ کپ میں انڈیا سے جیتے تو اتحاس بن جائے گا سالوں سے پاکستانی کھلاری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہر بار پاکستان کو ہار ہی ملی ہے اپنی ٹیم کا جوش آئی کرنے کے لیے پاکستان سارے ٹوٹ کے آزمہ رہا ہے لیکن کچھ بھی کام نہیں کرتا رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان انڈیا سے بارلڈ کپ میں میال چیزیں گے تو بیانی فریدی بانٹیں گے جی جی بانٹ رہے ہیں پاکستان وہ جیتا ہی نہیں ہے تو فریدی کیسا بانٹ ہو گئی سباہ لگ رہا کہ پاکستان ہڑا دے گا انڈیا کو آج کل بارلڈ کپ میں پاکستان نے ایک دفع بھی نہیں رہا پا ہے انڈیا کو وہ تو سرفراز تھا گفتان اس وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کے دیڑھ سو کروڑ سے زیادہ لوگ اس میچ کو لائف دیکھیں گے یہ وارلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ ہوگا اور وام اپ میچ میں ٹیم انڈیا کی پاکستان دیکھ کر تو اسلام آباد سے لاہور تک سب ٹینشن میں کرکٹ سے بہت ایکسائیڈمنٹ تھی بہت زیادہ میٹرک لیول تک انٹر لیول تک بہت زیادہ ہم دیکھتے تھے پورا پورا دن ٹی لگا رہا ہے چین کا لگا رہا ہے چیسے مرضی ہے رولا رہا ہے ہم نے بھائی گلی میں ٹی وی لگانا سب دوستوں نے کٹھے ہو جانا دیکھتے تھے لیکن ہر بار کی طرح کہ آپ جانتے ہیں بہتر پاکستان انڈیا کا ہار میں ہے چوتھتا ہے پاکستان ہار جاتا ہے اچھا بس دل کھٹا ہوگی اچھا سی اب انٹرسٹی چیز پر چھوڑی دیئے کہ بھائی ان سے امیدیں لگانے کا فائدہ انپیے ہار جاتی ہے لیکن لوگ خود لوگ خود بتا رہے ہیں کہ اپارٹ روم بیکسیپٹ بابا رازم لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی انڈیا سے آپ اسی لیے جیت سکتے ہو کہ چھوٹی فورمیٹ ہے ہر ایکسپٹ کی زبان پر یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی میچ ہے ہمارے پاکستان میں بھی کوئی ایکسپٹ اب تک پاکستان کو اپنے کپتان بابا رازم پر بھروسہ تھا لیکن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کوہلی کا ریکارڈ حیران کرنے والا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی بولرز اب تک ویراد کوہلی کو ایک بار بھی آؤٹ نہیں کر پائیں میچ بچانے کے لیے پاکستان کے پورو کرکیٹر بھی اپنی ٹیم کو کوہلی کی گللی اڑانے کے ٹپس دے رہے ہیں یہ بنایں کہ کوہلی اور شرما کیسے والنگ کرانے چاہیے ان کو آؤٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے دونوں کو آؤٹ کیا انڈیویجولی بنایا شرما ایڈ دہ سٹارٹ آپ کو اٹیکنگ اوپشن کے ساتھ جانا پڑتا ان کے لیے آپ ان سے بچ نہیں سکتے جتنا جلدی ہو آپ ان پہ ارلی اٹیک کریں وہ کوئی بھی اوپشن ہو سکتا آپ کا گیورکر ہو سکتا انسویں ہو سکتا اوٹسویں لیکن آپ نے پوشنی سٹر میں وے نکالنا ہے ان دونوں کا ارلی اوٹ اٹیک کرنا کیوں جب وہ ٹی ٹونٹی میں ٹین سے چار اوور کھل جاتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے آؤٹ ہو سکتا ہے جہاں تک بابا رازم اور ویراد کھولی کی بات ہے ویراد کھولی ایک بہت بڑی کلاس ہے بابا رازم جو ہے وہ ایک بیٹسمن اچھا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بابا رازم ایک اچھا بیٹس میں رہا ہے لیکن ویراد کھولی کے برابر نہیں ہے ویراد کھولی یہ کلاس ہے تیکھیں انڈیا اور پاکستان کی ٹیم کا اس ٹیم ڈیفرنٹ ہو ہے پاکستان کے پاس ایک بابا رازم بابا رازم بابا رازم ہم کہہ رہے ہیں ان کے پاس کتنے روحت شرم ہیں پنٹ ہے کل راہول ہے ویراد کھولی ہے ان کے پاس بہت بلے رہے ہیں دونوں ہی بہت اچھا بیٹس میں رہا ہے ٹیم پاکستان کو جیت کا موقع نہیں ملا اب پاکستانی اپنی ہی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ رہنے دو اس بار بھی تم سے نہ ہو پائے گا بی ٹوینٹی ورلڈ کپ چیمپئن تو انڈیا ہی بنے گا فیلحال 22 زلے کر اسلام آباد تک پاکستان کی بیزتی کا ایک اور موقع موقع وائرل ہو گیا ہے اپنی یارو دوستوں کو بتانا میں دھولنا اس بارے میں اچھا پنی چیز یہ تھی مجھے نہیں آٹ کا پتا تھا میں بلکہ بس ایسے دیکھ رہی تھی ایک دم جب اس نے کہا کہ یہ دو لے لو تو ایک توڑ دے وہ جو کنسپٹ مجھے وہاں سے سمجھ آئے میں نے کہا یار یہ تھا ہماری پیستی کر رہے ہیں وہ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ ایک سکرین اب تم دو دو سکرینیں توڑنا تو وہ تھوڑا سا فنی لگا لیکن انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان میں بتانی مہنگائی ہے کہ ایک ٹی وی بھی شاید اب کوئی نہیں توڑے گا دشمینی اپنی جگہ انڈی اور پاکستان کی جو کہ ہمیشہ سے ہے لیکن مطلب ایڈ ایڈ اور مچ مالا تو ایک الگ حساب ہوتا ہے لیکن پاکستانیوں کو تھوڑا سا گھنا چاہی شرم گھنا چاہیے چاہیے دوڑی سی کبھی تو موکا موکا ایٹ دیکھا آپ نے کیسا لگا کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی بالکل میں نے دیکھا ہے اور ہمیشہ سے میں تو کہتی ہوں ہمارے کرکٹرز ہماری پیس پہ رہا تھے ہیں دیفینیٹلی سی بات ہے کافی عرصے سے ہو گئے کہ ہم جیت ہی نہیں رہے ہیں پاکستان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنی بیزتی پر ہس ہے یا روئے کرکٹ کے ہائی وولٹیج مقابلے سے پہلے پاکستان میں پاکستان سے پانچ گنا زیادہ لوگوں نے انڈیا کے جیتنے کا دعوی کیا پاکستان کا پہلا ٹاکرہ ہی کس کے ساتھ ہے بھارت کے ساتھ ہے اور بہت بڑا میچ ہے ایک طرح سے کیا لگتے آپ کو on paper off the pitch on the pitch کونسی ٹیم آپ کو زیادہ سٹرونگ لگ رہی ہے دیکھیں پاکستان کی ہی سٹرونگ ٹیم ہے جو مجھے میری پرسنل اپینین ہے مجھے انڈیا کی ٹیم ویسے پرسنلی پسند ہے بیسے تو انڈیا کی ٹیم اچھی ہے آپ کو ٹکڑ وائز دیکھنا ہے تو اگر دیکھا جائے تو انڈیا is better than پاکستان on the field تو obviously انڈیا پاکستان سے زیادہ سٹرونگ ہے پاکستان انڈیا سے ایک دفع بھی ورلڈ کپ میں میچ جیتوا ہے کوئی تو اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے یہ اتفاقی بات ہے ایک وقت تا جب 1992 میں جب ہم کھیے رہے تھے اس وقت کافی دیر ہوگی اس بات کو ہم یہ کہتے تھے کہ انڈیا کو ہرا دو ورلڈ کپ چاہے ہار جاؤ لیکن قدرت کی ایسے ہوا کہ ہم انڈیا سے ہار گیا اور ورلڈ کپ جیز لیا انڈیا سے ہار جائیں گے اور ورلڈ کپ جیز جائیں گے یہ تو نہیں اللہ یہ تو بہتر جانتا ہے ہم انڈیا سے بھی ہار جاتے ہیں ورلڈ کپ بھی ہار جاتے ہیں آج آپ تو ایسے ہی ہو رہے ہیں آپ سوچیں گے پاکستان کے لوگ اپنی ٹیم کے ہارنے کی گارنٹی کیوں دے رہے ہیں ورلڈ کپ میں پاکستان کے زیادہ تر لوگ انڈیا کے ساتھ کیوں ہیں پاکستان کے بدلنے کی باتیں سوچنے سے پہلے ان کا ریکارڈ سن لیجے ٹی ٹوئنٹی کی طرف آتے ہیں یہاں ذرا معاملہ خراب ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل اکستان اور انڈیا نے اب تک کھیلے ہیں آٹھ انڈیا نے جیتے ہیں ساتھ یعنی اب ٹیکنیکل یہ ہو سکتا ہے کہ کہے کہ آپ چھے میچز انڈیا نے جیتے ہیں اور ایک کپ کے نتیجہ نہیں آیا لیکن بعد میں جب وہ نتیجہ نہیں آیا تو بول آؤٹ اپوس ہا رہا تو جو فائنل نتیجہ آیا اس میں آٹھ میں سے سات میچز انڈیا نے جیتے ہیں صرف ایک میچ پاکستان نے جیتے ہیں ورلڈ کپ میں بھی معاملہ خراب نہیں بہت ہی خراب ہے اب تک ورلڈ کپ میں یعنی پچاس اوبرس کا جو ورلڈ کپ ہوتا ہے اس میں پاکستان اور بھارت سات مردبہ مددے مقابل ہوئے سات مردبہ بھارت جیت ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت پانچ مردبہ مددے مقابل ہوئے پانچ مردبہ بھارت جیت ہے پاکستان نے ورلڈ کپ میں انڈیا سے ہر میچ ہارنے کا ریکارڈ بنایا ہے یعنی پاکستان کی ٹیم پر کوئی پریشر نہیں ہے اگر گلتی سے میچ جیت گئی تو بلے بلے اور اگر ہار گئی تو نیا کیا ہے یہ تو سالوں سے ہو رہا ہے ٹیم انڈیا کو اگر ہم بات کریں تو ریسنٹ پاس میں کافی کرکٹ کھیلی وہاں پہ لیکن اس کا فائلہ بھی ہو سکتا ہے ساری کرکٹ وہاں ہی کھیلے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا تھکے ہوئے ہوں اگر ٹیم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس لوس کرنے کیلئے ہے کیا یہ پلس پوائنٹ ہے اگر اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کمبائن کریں ہمارے پاس لوس کرنے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے پاکستان چاہے جیتے یا پھر اپنا ریکارڈ دور آئے میچ دیکھنے والے دنیا بھر سے دوبائی میں ہی کچھا ہو رہے ہیں ٹیم پاکستان کا جوش بڑھانے کے لیے عمران کے منسٹر بھی میچ دیکھنے جائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ وزیر آزم سے دو دن کی چھٹی بھی لی ہے انشاءاللہ تعالی مجھے دو دن کی چھٹی ملی ہے ہفتے اور اتوار کو میں میچ دیکھنے تو بھئی پھر جا رہا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو کامیابی دے یہ کھیل ہے اسے ہمیں کھیل کے طور پر لینا ہے اس میں جو بھی فیصلہ ہو اسے ہم نے کبھول کرنا ہے لیکن مجھے پرائیم مینسٹر نے آج دو دن کی چھٹی دے صرف بھارت اور پاکستان ہی نہیں کرکٹ فینس ہر کنٹری سے دوبائی پہنچ رہے ہیں اس میں ایک چہرہ ایسا بھی ہے جو اب دنیا بھر میں مشہور ہے 2019 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ہار کے بعد آیا یہ وائرل ویڈیو آپ کو بھی ضرور یاد ہوگا ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی 119 پہ اتنی اچھی پاترشیف تلید ہو بھائی مارو مجھے مارو مجھے مارو یہ مزاق ہو رہا ہے مزاق ہو رہا ہے میں تو پاگل ہو گیا مجھے تو کوئی جواب نہیں مل رہا میں آپ لوگ کے سامنے پوچھ رہا ہوں دوبائی جانا ہے سب بار بار پوچھ رہے ہیں دوبائی جانا ہے سیٹرڈے کو لندن سے میں اڑوں گا سیٹرڈے شام کو دوبائی ہوں گا اور 24 کا میچ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ دیکھو گا دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کیونکہ دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم ایک سٹیڈیم نہیں ہوگا ایک وائب ہوگی کولی کا فلک بابر آزم کی کور ڈرائیف کرکٹ میں جا رہا ہوں دوبائی میں جا رہا ہوں دوبائی اور میں آپ کو دیکھو آپ دوبائی پاکستان انڈیا کا میچ تیار ہو جاؤ کرکٹ لابرز دوبائی میں ہائی وولٹیج میچ سی پہلے تینشن اور ٹیمپریچر دونوں ہائی ہے پاکستان کے کرکٹرز دوبائی میں ہیں اور بابر آزم کی ٹیم کے ایک ایک کرکٹر کے بارے میں فول کمنٹری پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان ابھی ابھی ہارا ہے بہت بڑی طرح اس پر کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو ایک ہرکی دیچ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کا میچ دیکھ رہے بس روی شرما نے کیا اس نے ٹیلی نہیں کھیلا ہے اگر اس کو دیکھ کے پاکستان کو کلنا لائے تو میرے ساپ سے تو پاکستان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں لیکن افسوس دکھ کی بات ہویا کہ لاس ور میں کتنا سور اسا نہ لکھا گیا ہے افسوس کی بات ہے جبکہ پاکستان ہو رہا ہے میرا تو دل ریزہ سے کہتا ہے نا یہ ہارڈ بڑ تیز سال مشہور ہے بولنے کی ضرم بہت مشہور ہے میرے لگتا نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں نے ہواہی پھلائی مشہور ہے نہیں اسے اچھے تھا روی شرما ہے کمال کھیلی میں یہی میسیج دوں گی کہ کائنڈلی ہماری عزت رکھ لیں اور اپنی بھی عزت رکھیں اپنے وطن کی بھی عزت رکھیں ہماری بھی عزت رکھیں اور ہماری امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں بابا رازم ویراد کولی شاہید افریل جسپرید گمرا کریکٹرز کے نام سنتے ہی پاکستان میں بٹوارا ہو جاتا ہے آدھے لوگ ٹیم انڈیا اور باقی پاکستان پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہیں سب انہیں فائنل چوہید نہیں پہنچنا میں تا انداز نہیں پاکستان پاکستان نے انہوں نے کیا بات کر دیا پاکستان فائنل میں نہیں جا رہا پاکستان ورڈ کپ جی تکہیں انشاءاللہ سر جی جڑھی ہیں ٹیم آئی ہیں یہاں نے نا اور چھولے بیچہ نہیں آرہی ہیں اللہ خیار کرے بابا رازم جو ہے نا ماننا ٹھیک ہے لیکن ایک بندے سے آپ پوری ٹیم تو نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے نا آپ اگر کہیں کہ جسی بابا رازم ہے بابا رازم ہی جتائے گا میں اوہ یار کیا ہے بابا رازم ملک بابا رازم ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے لیکن ورات کھولی میں کہوں گا کہ ورات کھولی is the best batsman پوری ہسٹری جب سے وہ کرکٹ سٹارڈ ہوا ہے وہ آج تک زیرو پہ آٹ نہیں ہوا وہ بندہ ٹھیک ہے اور سیکنڈی مجھے وہ بندہ پسند اس لیے ہے ٹھیک ہے یار کرکٹ بھائی چانس ہے دو پہلوان اگر اترے میدان میں تو ایک نہ ایک ہی تو ہار ہے روہت شرما کے ایل راہو ورات کھولی ہاردک پندیا ان کرکٹرز کے دیوانے چوبیس اکٹوبر کا انتظار کر رہے ہیں پاکستان کے پورو کیپٹرن انزوام الحق نے بھی ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ جیتنے کے لیے سب سے مضبوط دعویدار مانا ہے چوبیس اکٹوبر کو لے کر پاکستان میں ٹکٹ سے زیادہ لڑائی کی تیاری ہے ایسا لگ رہا ہے مانو دوبائی میں 22 گج کی پچ کے بدلے کسی جنگ کے میدان میں بھارت پاکستان بھرنے والے ہیں پاکستان جو ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے سارے میچز آج تک انڈیا سے ہارتا ہی چلا آیا ہم ہار بھی گئے تھے تو ہار اور جیت جو ہے وہ کھیل کا حصہ آئے لیکن ورلڈ کپ میں ہمیشہ انڈیا جیتتا رہا ہے اور ورلڈ کپ میں انڈیا نے پاکستان کو جیتنے نہیں دیا وہاں کراؤڈ کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا کراؤڈ تقریباً برابر برابر ہے اور جو ٹکٹ بھک رہے ہیں اس میں پاکستانی کراؤڈ اور انڈیا کراؤڈ دونوں اپ ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں وہ دونوں زوردار طریقے سے اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے پاکستان کی ٹیم بس میں سوار ہو کر واپس گھر جانے کی پریکٹس کر رہی ہے لوگوں کو بھی اپنی ٹیم کے آؤٹ ہونے کا بھروسہ ہے اگر گلتی سے بھی کوئی جیتنے کی بات کرے تو لوگ ٹرول کرنے لگتے ہیں جو پاکستان کی ٹیم ہے ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز بہت میچز میں پائی جاتے ایک آؤٹ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ لائن میں سارے نیچے 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 بات یہ کہ ہم ڈیپینڈ کرتے سپیسیفک پلیئرز پر بابر ازوان فخر آئے گا مارے گا نہیں مارے گا بابر آئے گا وہ سکور کرے گا فیز آگا یہ نہیں ہونے چاہیے انڈیا اپنی اس کی یہ بات اچھی ہے وہ اپنے ہر ٹیم کے بندے کو سپیسیفکیشن دیتا ہے اس کو چیر اپ کرتا ہے اور وہ بندے پھر جو آپ یاد ہوگا اس میں ہارتک پانڈیا آل راؤنڈ رہا ہے ایک وقت وہ صرف بولر تھا ٹھیک ہے چھے چھٹے ساتھ وے آٹھ وے نمبر پہ کھیلتا تھا آج اس کو تھری ڈاؤن یا فور ڈاؤن کھلاتے ہو ورل کپ میں انڈیا کی مقابلی پاکستان ہر بار فیسٹی رہا ہے سب کو پورا یقین ہے کہ کرکٹ میں اس بار بھی پاکستان اپنا ریکارڈ مینٹین رکھے گا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر